اسلام فرقال اسلام فرقال اسلام فرقال فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا صلوالحبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہلے اس ٹائم ہے اور مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے اسلام فور آل اور آج کا ٹاپک ہمارا بڑا زبردست ہے ٹاپک ہے جنت اور دوزخ اگر آپ کو ایک عام آدمی جنت اور دوزخ کے بارے میں کیا اس کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے تو یہ وہ الفاظ ہیں جو بچپن سے ہی ایک انسان سیکھ لیتا ہے جنت اور دوزخ مسلمان ہے اس کی وکیبلنی کے اندر یہ دونوں الفاظ بچپن سے ہی آگئے جنت کیا ہے اچھی جگہ ہے دوزخ کیا ہے بری جگہ ہے جنت کیا ہے ریوارڈ ہے انام ہے دوزخ کیا ہے سزا ہے پنشمنٹ ہے جنت میں جانا ہے دوزخ میں نہیں جانا یعنی یہ ایک وہ چیز ہے جو کہ بچپن سے ہی ہمیں بتا دی گئی اس سے کھا دی گئی ویسے مدنی چاند کے ناظرین آپ سے شیئر کرو کہ کسی سے کام کروانا ہونا تو بڑی پرانی فلوسفیز کے مطابق اسے کیرٹ اور سٹک رول کہا جاتا ہے کیرٹ اور سٹک رول سے برا دی ہے کہ گھدا ہے یعنی جو مت بنی ہے اس کی کہانی بنی یا تو اس کو گاجر دکھا کے چلا لیں گے یا ڈنڈا مار کے چلا لیں گے پنشمنٹ اور ریوارڈ دو ہی طریقے ہیں کبھی بار دونوں اس مانے پڑتے ہیں کبھی بار کوئی ایک چیز کی اوپر رہتا ہے برحال یہ تو میں نے ایک بات ویسی آپ کو اس کی جنت اور دوزق ڈرائیو کرنے کے لیے موٹیویٹ کیلئے زبردست کانسپٹ ہے کہ جنت جو ہے وہ اللہ کی رضا کی جگہ ہے اور جہنم وہ جگہ ہے جہاں سزا دی جائے گی اور جہاں پر بہت زیادہ آزاب بات ہے بہت امپورٹن ٹاپکس ہیں یہ انسان کے مسلمان کے عقیدے میں جنت دوزق کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس بارے میں مسکنسپشنز کیا ہیں اور یہی وہ دونوں الفاظ ہیں جو مازاللہ بہت مزاق کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ دنیا میں ہر بندے کا یہ ایک کانسپٹ ہے چاہے وہ ہیل اور ہیون کہے چاہے جنت اور دوزق کہے اس کے ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ اینڈ یہی ہے اور یہی پر آخری ٹھکانہ ہوگا اور ایسی بات ہوگی تو ہمارے ساتھ اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لئے موجود ہیں قبلہ مفتی حسان عطاری صاحب دامل برکاتہ ملالیہ مدریچل کی جانی پہ چانی شخصیت ہے جناب اور الحمدللہ آج اس بارے میں ہمیں گائیڈ کریں گے وہ سب کیسی دویت آپ کی ٹھیک ہے مدریلہ ربی اللہ سب سے پہلے تو جنت اور دوزق کی دونوں عربی زبان کے لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جنت تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے دوزق یہ فارسی کا ہے یہ عربی نہیں ہے عربی کے اندر اس کے لئے مختلف نام استعمال ہوتے ہیں جن میں مشہور و معروف ایک تو جہنم ہے اچھا جہنم یہ عربی جہنم اس کو لوگ جہنم کہتے ہیں لیکن عربی جو ہے وہ جہنم ہے اسی طرح نار جو آگ کا معنی دیتا ہے یہ بھی جہنم کے لئے اس کے علیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے نام جو ہے وہ جہنم کے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں یہ کیسے ہو گیا یہ عام طور پر تو جو اسلامی چیزیں وہ عربی میں ہوتی ہیں جنت عربی کا آپ فرما رہے ہیں جنت تو دوزق ہی مشہور ہے کتابوں میں لکھا ہے وہ فارسی کا ہے اور یہ انفرمیشن ہی نہیں ہے دوزق تو برحالی یوں ہوا کہ ایک نام تھا جو چل پڑا ہمارے درمیان کے بھی جہنم کو فارسی میں دوزق کہا گیا تو اردو تو چونکہ ہے ہی لشکر جہنم کا جو نام تھا وہ ہمارے دوزق ہی چلتا رہا جنت یہ فارسی میں بھی عام طور پر اس کو جنت ہی کہتے ہیں اور یہ لفظ عربی سے یہی پہ کنورٹ ہو گیا اردو کے اندر کہ وہ جنت کے لئے جنت کا لفظ ہی استعمال کرنے لگے تو بھر صاحب اس کا مطلب کیا ہے جنت اور دوزق کا الفاظ لفظی مطلب کیا بنایا دیکھیں جنت کے تو معنی بلکل واضح ہے کہ جنت کہتے ہیں چھپیوی چیز کو یعنی جو بھی چیز ہماری آنکھوں سے چھپیوی ہوتی ہے وہ اس کے لئے جین اور نون کا جو دبل نون ہے وہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے جن ہے چھپا ہوا ہے وہ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے تو اس لئے اس کو جن کہتے ہیں اسی طرح جنین یہ پیڑ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے چھپا ہوا اس کو جنین عربی میں بولتے ہیں تو اس لئے اس کو بولتے ہیں کہ وہ پیڑ کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے تو یوں ہی اس سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ عام طور پر چھپے ہوئے معنی کو دیتے ہیں تو یہ جنت کیونکہ ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے تو یہ تو ہے اس کا جو لغوی معنی ہے وہ باقی جو آپ نے بیان کر دیا وہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیتوں کا مفہوم موجود ہے کہ جنت جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک انعامات ہے انعامات کا گھر ہے اور دوسرہ جہنم جو ہے اس کے بارے میں بہت سارے وعیدے جو بیان کی گئی ہیں وہ جہنم کے طور پر بیان کی گئی ہیں اور وہی کہ وہ بکس المصید پھیڑنے کی بہت بری جگہ ہے وہ یعنی یہ جنت جو ہے یہ ایک انعام ہے جو کہ آپ کی دینڈز کا یہاں پر جس طرح جندگی گزار اس کا دیا جائے گا اور دوزخ وہ ایک جگہ ہے پنشمنٹ کی جس طرح دنیا میں بھی یہی اصول ہے کہ چھائی کا جزا ملتی ہے برائی کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کیونکہ جنرل ٹرم جو یہ ہے کہ جنت میں میں داخل کیسے ہو سکتا ہوں یہ تو ایک بالکل نیچرلس قویشن ہے تو کیسے داخل ہو سکتا ہوں کیا میار ہے اس چیز کا کہ جنت میں میں چلا جاؤں سب سے پہلی چیز تو جو آپ نے بات کی وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ دنیا کے اندر بھی ایک میار ہے پنشمنٹ کا اور ریوارڈ کا تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی کو مینج کرتی ہے اگر یہ چیزیں نہ ہو کہ بھئی مجھے اس کے اوپر پنشمنٹ ملے گی یا نہیں ملے گی یہ بندے کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے وہ پھر جو چاہے گا کرے گا وہ معاشرہ کے جہاں پر سزا کا نظام نہیں ہوگا اب وہ چاہے کسی بھی طرح سے ہو آپ کوئی بھی معاشرہ لے لیں وہاں پہ سزا کا کوئی نہ کوئی میار ضرور ہوگا لیکن جہاں سزا کا میار نہیں ہے نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہاں پر افرات افری پھیلی بھی ہوگی وہاں پہ لوٹ مار پھیلی بھی ہوگی کیونکہ جو ظالم ہوگا جو مضبوط ہوگا جس کے پاس قدرت اور قوت ہوگی وہ جو چاہے گا کرے گا اس کو کروکنے والا تو موجود ہی نہیں ہے اور اسی طرح اگر کسی کو اپنے اچھے کام پر ریوارڈ ملنے کی انعام ملنے کی امید نہ ہو اس سے پتہ ہو کہ مجھے اس پر کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا یا کچھ نہیں ملے گا مجھے تو اس کو موٹیویشن ہوگا ہی نہیں درسی بات ہے تو یہ وہ دو طریقے بنیادی طریقے ہیں جس کے ذریعے سے کسی معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ یہ بنایا جاتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ دنیا کی تمام مذاہب یا جو داد دینیت ہے لا مذہب لوگ ہے وہ کسی بھی چیز کا انکار کریں وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ ان کی زندگی کا ایک اینڈ ہے ان کو مرنا تو ضرور ہے کوئی بھی ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب مرنا تو ہے تو اب اگر اس دنیا کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا اور کوئی ایسی چیز رکھی نہ گئی ہوتی اور آخرت کو کوئی نظام ہی نہ ہوتا جنت دوزخ نہ ہوتی تو پھر تو جس کے پاس طاقت ہوتی وہ ساری زندگی یہاں پر ایش و اشرت کے اندر گزارتا اور پھر ختم اور جو بندہ بچارہ ساری زندگی نیکیہ کرتا رہا اچھائی کے ساتھ گزارتا رہا تکریفوں میں بھی رہا اس کو کچھ بھی نہ ملا تو یہ ایک اچھے معاشرے کی طرف تو اشارہ نہ ہوا ایک اچھے نظام کی طرف تو اشارہ نہ ہوا تو یہ ایک اکلی چیز بھی ہے کہ اللہ پاک نے جو جنت دوزخ بنائی ہے اس کی ایک اکلی دلیل بھی یہ موجود ہے کہ جب ہم ایک عام چھوٹے سے معاشرے کے اندر ایک چھوٹے سے ملک کے اندر ایک چھوٹے سے شہر کے اندر یہ نظام رکھتے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کو بنانے والا ایسا کوئی نظام رکھیں یقیناً ایسا نظام اس نے بنا کر رکھاوا ہے کہ جو اس کے اصولوں کی خلاف فرضی کرے گا اس کے لیے یہ سزا ہے اور جو اس کی دیوئی ہدایات کے مطابق عمل کرے گا اس کے لیے انعام ہوگا تمہیں سب جنت کے لیے اب جنت میں داخلہ ہے سب کی یہ خواہش ہے کہ جنت کا انٹری ٹکٹ آپ بتا دیں کہ پاس کیا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں تو یہ اس کے لیے جو اپنی کوشش ہے جس طرح بزرگان دین کو ہم نے دیکھا وہ دن رات عبادت کرتے تھے دنیاوی چیزوں سے دور رہتے تھے لذتوں کی کاٹ کرتے تھے تو یہ چیزیں ہیں جو جنت میں لے کے جاتی ہیں جنت میں انٹری ٹکٹ کیا ہے اور کیا یہی چیزیں دوزک سے بچاتی ہیں دیکھیں جنت اور دوزک کا مالک بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یہ ایک غیب کی چیزیں ہیں جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہیں تو اب میں اور آپ تو یہ فیصلہ کریں گے نہیں کہ جنت کا انٹری ٹکٹ کیا ہے اور جنت کے اندر کون داخل ہوگا جہنم کے اندر کون داخل ہوگا اگر کوئی شخص ساری زندگی اچھے عمل کر رہا ہو لیکن جو اس کے لیے شرط لگائی گئی ہے کہ آپ کے اندر اگر یہ خوبی ہوگی تو ہی آپ یہ انام حاصل کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر وہ چیز نہ پائی جائے تو وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ چیز دی جائے مثال کے طور پر کوئی کسی ملک کے اندر گیا ہے اس ملک نے اپنے سٹیزن کے لیے یہ چیز رکھی بھی ہے کہ اگر اس طرح کی خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور اتنے عرصے تک اس نے یہ کام کیا تو ہم اس کو یہ ریوارٹ دیں گے اس کو یہ انام دیں گے اس کو یہ اہدہ اور یہ منصب دیں گے دوسرے ملک کا بندہ جاتا ہے اتنی محنت وہاں پہ کرتا ہے لیکن وہاں کی سٹیزن شپ اس کے پاس نہیں ہے کیا وہ مطالبہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ لڑنا شروع ہو جائے وہ عدالت کے اندر چلا جائے یہ تو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہر کوئی کہے گا کہ بھائی یہ ان ملک والوں کے لیے چیز ہے اور ان کو اختیار ہے کہ وہ یہ چیز رکھ سکتا ہے تو اب بہت شروعوں کی سوارے سے عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتے ہیں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں اللہ پاک کی طرف سے ہی بیان ہوں گی اللہ پاک نے جو قرآن پاک کے اندر اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بات بیان کی ہے ہم وہی بیان کر سکتے ہیں تو جب آپ قرآن سنت کا مطالعہ کریں گے تو سب سے بنیادی چیز سب سے پہلی چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ ایمان کا ہونا بہن کی ومن اراد الاخرت و سعالہ سعیہا وہو مؤمنون فالائک کان سعیہم مشکورا یہ پندر و پارے میں ایک مقام پر اللہ پاک نے اشارت فرمائے ایسی بیسیوں آیتیں اس کا معنی یہ ہے کہ جو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور اس کے لئے بھرپور کوشش کرتا ہے اس کی کوشش مقبول ہے اس کی جو ایفرٹس ہیں وہ مقبول ہے قبول کیے جائیں گے لیکن کیا وہو مؤمنون شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا فرمائے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ کہ آپ بشارت دیجئے ایک عمل آگے بیان کی ایک بات آگے بیان کی جو اچھے عمل کرتے ہیں کس چیز کی بشارت دیجئے کہ ان کے لئے جنت ہیں جس کے نیچے نیرے بیتے ہیں لیکن اس سے پہلے چیز بیان کی کہ آمنو وہ ایمان والے ہوں اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّتِهُمْ فِيهَا خَالِدُ ایمان والوں کے لئے کہا کہ وہ جنت کے اندر رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو شرط بیان کر دی اللہ پاک نے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ ایمان والا ہو جب تک اس کے پاس ایمان نہیں ہے اس وقت تک وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا کافروں کے عمل کے بارے میں یہ بیان کر دیا کہ وہ جو کچھ عمل کریں گے اس کو ہم ریزہ ریزہ کر دیں گے کیوں اس لئے کہ اللہ پاک ہمارے کسی عمل کا محتاج نہیں آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس قدرت ہے آپ اچھے کام کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی دیوئے اللہ پاک نے ان تمام اچھے کاموں سے بل شرط لگائی کہ آپ ایمان والے بن جائے اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ نے کون سا کارنوہ انجام دے دیا اللہ پاک نے آپ کو دولت دی اللہ پاک نے آپ کو قدرت دیا آپ نے اس بنیاد پہ یہ کام کیا اور اس کے بدرے اللہ پاک نے دنیا میں آپ کو دے دی آپ کو عزت مل گئی آپ کو شہرت مل گئی آپ کو دولت مل گئی آپ کو منصب مل گئی آپ کو قدرت مل گئی سب چیزیں اللہ پاک نے عطا فرما دی اب اس کی مرضی ہے اس نے اعلان کر دی کہ جب تک تمہارے پاس ایمان نہیں ہے میں تمہیں یہ چیز نہیں دوں گا تو پھر کوئی بھی اس کے پر مطالبہ نہیں کر سکتا یہ اصول قانون اقل کے این مطابق ہے اور اس بات کو اللہ پاک نے بیان بھی فرما تو سب سے پہلی چیز ایمان دوسرا ایمان والوں کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کا اچھی طریقے سے مطالعہ کرنے اگرچہ کہ اصل چیز ایمان ہے اور احادیث تییبہ کے مطابق جو بندہ ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے چلا گیا تو شفاعت کے ذریعے اگر اس کو عذاب ملا بھی تو شفاعت کے ذریعے بلاخر وہ جنت میں داخل ہوگا یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے لیکن قرآن کی تعریم یہ نہیں کہ آپ صرف اور صرف اپنے ایمان کے اوپر بھروسہ کرنے کے بعد یہ کہہ دیں کہ جی ہم جنت کے اندر جائیں گے نہیں قرآن پاک میں جہاں آپ پڑھتے چلے جائیں وہاں اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا کہ نیک عمل کرنا ہے کہ ایمان والوں کو بشارت دیجئے کہ ان کے لئے جنتیں ہیں فرمایا کہ بشارت ان کو دیجئے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ترغیب ہے نا دی گئی ترغیب کے عمل کریں گے تو اللہ پاک یہ بشارتیں عطا فرما رہے ہیں ہاں وہ مشہور ترین حدیثیں متواتر حدیثیں موجود ہیں ہمارا عقیدہ نظریہ یہی ہے ان حدیث کے روشنی کے اندر اور قرآن کی نصور سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان کی سلامتی کی وجہ سے بالآخر بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا اور وہ اللہ پاک کا انعام ہوگا جس کو وہ جیسا چاہے عطا فرما دے اس پر کوئی اللہ پاک نے فرمایا جب تیرے رب کسی کو عطا فرمانا چاہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں وہ مالک ہے وہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ایمان لائیں ایمان کے بعد آپ اچھے عمل کریں کتنے مقام پر قرآن پاک نے فرمایا کہیں پر بھی فقط آمنو نہیں فرمایا فقط یہ نہیں فرمایا ایمان بلاو اچھے عمل کرو تو تمہارے لئے ہمیشہ کا عجر موجود ہے تو یہ دوسری چیز ہے عجر جنت کی صورت میں دوسری بات یہ ہے کہ عمل بھی بہت ضروری ہے کیونکہ بغیر عمل کے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ گارنٹی نہیں لی گئی کہ آپ دنیا میں مسلمان آئے ہیں تو دنیا سے مسلمان جائیں گے بھی صحیح حدیث باق ہے فرمایا کہ انم الاعمال بالخواتین کہ عامال کا در و مدر خاتموں کے اوپر ہے جو خاتمہ ہوگا اس کا لحاظ ہوگا تو اب آپ ساری زندگی نافرمانی کرتے رہے اللہ پاک کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا رہے نعوذ باللہ کوئی شراب پی رہا ہے تو کوئی زناکاری کے اندر مبتلا ہے کوئی نمازیں نہیں پڑھڑا کوئی سوٹ خوا رہا ہے کوئی لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اسی پر نازہ ہو کہ میں ایمان والا ہو تو یہ سرشت اور یہ طریقہ تو یہود اور دسارہ کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے حدیث طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ پاک نے جس طرح ایمان کو ضروری قرار دیا ہے عمل کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے اگرچہ کہ عمل وہ چیز نہیں کہ جس کے ذریعے سے بندہ جنت میں داخل ہوگا لیکن اس کو ایک سبب بنائے گیا ایک تو ایمان کی حفاظت کا کہ بندے کی ایمان کی حفاظت اس کے ذریعے ہوتی ہے اب ساری زندگی آپ لوگوں پر ظلم کرتے رہے تو ضروری ہے کہ موت کے وقت آپ کا ایمان سلامت ہو ساری زندگی جب آپ اچھے کام کرتے رہے آپ حقوق اللہ بھی ادا کرتے رہے حقوق العباد بھی ادا کرتے رہے تو اللہ پاک کا طریقہ کار یہی ہے کہ اللہ پاک اس ہو کے پر حفاظت بھی فرماتا ہے لیکن آپ ظلم و ستم کریں آپ اللہ پاک کی نافرمانی والے کام کریں اور پھر اس کے بعد آپ یہ امید کی کھیلی لگا کے بیٹھ جائے اور امید لگا کے بڑھ جائے اللہ پاک ہمیں تو بخش دے گا یہ چیز نہیں یہاں میں دو تین چیزیں اور ارز کرتا ہوں کہ نمبر ایک یہ کہ امید جو ہماری یہاں پر امید کی بات ہے اس کے حوالے سے بہت یوں کہ لیں کہ غلط فہمی ہے امید کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بخش جائیں گے اللہ معاف کر دے گا اب دنیاوی ایک مثال کے ذریعے حدیث پاک میں بھی اور امام غزالی نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو سمجھایا ایک زمین ہے اس زمین کے اندر ایک کسان آتا ہے تلاش کرتا ہے کہ اچھی زمین وہ ذرخیز زمین وہ اس میں بیج بوتا ہے اندر اس پہ حل چلاتا ہے اس کو پانی دیتا ہے یہ اس کا کام ہوگی ہے اب آگے کیا ہے قدرتی نظام بارش برسے گی سورج کی کرنے اس کے اوپر پڑھیں گی تو اب وہ اللہ کی ذات سے امید لگا کے بیٹھتا ہے جو بھی دیکھے گا وہ کہے گا کہ بندے نے اچھا کام کیا اب یہ جو امید لگا کے بیٹھا بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن ایک شخص سے زمین بالکل بنجر ہے آتا ہے بیج اوپر پھیک دیتا ہے حل نہیں چلاتا ہے اس کے اوپر پانی ہوتی نے ڈالتا نہیں اور امید لگا کے بیٹھتا ہے کہ بارش ہوگی اور سورج کی کرنے پڑیں گی تو یہ میرے بھی اس میں کھیتی اگائیں گی تو لوگ کیا کہیں گے بے وقوف کہیں گے بھئی کوئی طریقے کار تھوڑی آپ اپنا کام تو پورا کریں تو اب اللہ کی جو نعمتیں ہیں اللہ پاک کے جو انعامات ہیں ہر مسلمان اقل سلیم رکھنے والا بندہ جانتا ہے کہ وہ بے حد و بے شمار ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے اب یہ ساری چیزیں ہمیں دی گئیں طاقت قدرت توفیق ہم نیک کام کر رہے ہیں پھر بھی ہم اللہ پاک کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم نے اپنے طور پر اللہ پاک کی عبادت کرنے کی کوشش کی اس کے بعد اسی کسان کی طرح ہم نے امید لگائی بھی ہے کہ اللہ پاک ہمارے اپنی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے گا اس سے آگے ہمارا نہیں ہے لیکن ہم کچھ کریں نا اور یہ کہیں کہ اللہ پاک ہمیں بخش دے گا تو یہ طریقے کار ہماری شریعت کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نہیں ہے اس سے واقعی ایک مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ منالی نے جو بڑی اچھی بات لکھی کہ ایک انسان اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے گناہ کرے تو وہ ایسا ہی ہے کہ وہ ہڈیاں اس لئے تڑھا رہا ہے کہ کراچی کے اندر بڑے بڑے اورتوپیٹک سرجن موجود ہے یہ تو کوئی طریقہ کار نہ ہوا اور جو ایمان کا آپ نے بتایا واقعی بیسک پاسپورٹ تو یہی ہے دنیا میں بھی یہ سود ہے اگر ایک آدمی ہے وہ اپنے ملک کا غدار ہے لیکن باقی معاملات بڑے اچھے سمحال رہا ہے اچھا ہمسایا سارا کچھ ہے تو وہ سزا کا غدار ٹھہرے گا لیکن ایک بندہ جو ہے وہ ملک کے ساتھ وفادار ہے اور بالفرد اگر اس کا روئیہ اتنا اچھا نہیں ہے اور وہ نہیں کرتا کم از کم اس کو ملک بدر نہیں کیا جائے گا اس کو سزا نہیں دی جائے گی ملک وفاداری کا اس کو ایک انام دیا جائے گا جو آپ نے فرمایا جنت کے اندر داخلہ جو ہے اس کا پہلا جو ہے وہ ایمان ہے لیکن پھر آپ نے بہت اچھی انداز سے تربیت فرمائی کہ ایمان کے بعد جو عمل سالح ہے یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے لیکن یہ کہ اس کا جو دنیا میں مشہور ہے جو آپ نے فرمایا یہ عجیب قسم کے لوگوں کی رائے بھی آ جاتی ہے کہ جو بھی جو کام کر رہا ہے وہ حق دار ہو جائے گا یہ آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے کہ ایمان جو ہے یہ بیسک پاسپورٹ ہے ایمان والا ہونا اللہ کو ایک ماننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور ایمانیات کی اوپر عمل کرنا یہ سب ضروری ہے ملک صاحب ایک چیز بتائیے کیا کسی نے دنیا میں رہ کر بھی جنت دیکھی ہے دیکھیں جس کو اللہ پاک دکھانا چاہے وہ دکھا سکتا ہے کیونکہ اللہ پاک نہیں جنت بلائی اور دکھانا چھپانا یہ سب اللہ پاک کے دست قدرت کے اندر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو واضح طور پر موجود ہے کہ آپ نے جنت کی بھی سیر کی جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھا اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کو دکھایا تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو جنت کی نکھائی تو بیراج پہ تشریف لے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام میں زمین پہ دیکھا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض روایتوں کے اندر ہیں یوں ہی بعض جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو بھی جنت کی یہ چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں تو ان کا استثناء ہوتا ہے کہ جن کو دکھا دیا گیا باقی یہ کہ عام طور پر جنت یہ ہماری آنکھوں سے چھپا کر اس طرح حدیث پاک بھی یہ بڑا پیارا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہاتھ اوپر کرتے ہیں پھر بعد میں اشارت فرماتا ہے کہ میرا جنت نے پہنچ چکا تھا مطلب یہ بھی اندستر ہے اور وہ یہاں پر رہے ہیں یوں ہے کہ آپ نماز کصوف پڑھا رہے تھے یعنی سورج گہن کے آپ نماز پڑھا رہے تھے تو اس میں آپ تھوڑا سا آگے بڑے ایک دفعہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرہ سے یہ چیز دکھا دی تو جہنم کے بعض اس سے بعض اس سے کو کھا رہے تھے تو تم پیچھے کی طرف اٹھا اور جنت کا ایک ہوشہ تھا جس کو میں نے لینا چاہا اگر میں وہ لے لیتا تو تم ہمیشہ اس کو کھاتے رہتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہے جنت کی نعمت کبھی ختم نہیں ہوں گی تو اس لئے وہ لے لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں یعنی یہاں پر بھی زمین پر رہ کر ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت تک دسترستے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جنت کا مالک تو رب ہے جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی لیکن زبان مصطفیٰ سے ہی بشارت ملی جس کو ملی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنت کا مالک کہا جا سکتا ہے یہ تو عام مومنوں کے لیے کہا گیا نا کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا تلکل جنت اللہ نور اس و من عبادنا من کان تقیہ کہ یہ جنت ہے کہ جس کا ہم اپنے نیک بندوں کو وارث بنا دیں گے وارث بنانے کا مطلب ان کو مالک کر دیں گے تو یہ تو کوئی وہ اچھ حملے والی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک تو جس کو جو چاہے عطا فرما دے تو دنیا میں یہ فرما ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَإِنَّمَا عَلَىٰ قَاسِمِنْ وَاللَّهُ يُعْتِي میں تقسیم کرتا ہوں اللہ پاک عطا فرماتا ہے تو اللہ پاک کیا عطا فرماتا ہے کوئی ذکر نہیں کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز اللہ پاک عطا فرماتا ہے کیا تقسیم فرماتے کوئی ذکر نہیں اس کا مطلب ہر چیز کی تقسیم کاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور یہ تو بہت ساری حدیثیں ہیں صحابہ نے ڈائریک وزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضرت ربیع رضی اللہ عنہ نے تحجد کے وقت وضو کراتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے جنت مانگتا ہوں حالکہ یہ دعا کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاریم دی ہے ہمیں کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال کرتے ہیں کہ میں آپ سے آپ کے ساتھ جنت پر رہنے کا سوال کرتا جنت بھی چاہیے آپ کے ساتھ بھی رہنا ہے اور سوال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے تو وہ تو مالک جنت ہے اس میں تو کوئی مومین جس کے دل کے اندر حلاوت ایمانی ہو اور اس نے قرآن و سنت کو اسلاف کے طریقے کار پر پڑھا ہوا ہو اسی انداز میں سیکھا ہوا ہو سمجھا ہوا ہو جو صحابہ و طابعین کا ہے تو کبھی اس کے اندر شکو شبا نہیں کرے گا شاہ عبدالعزیز مہددی سے دہلوی رحمت اللہ ہی طلب فرماتے ہیں کہ بندہ ایمان کی لذت ہی اسے وقت تک نہیں پاسکتا جب تک کہ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خلید غلام نہ سمجھ سبحان اللہ بے شک جناب بالکل ایسے ہی ہے یہ بانڈ جتنا مضبوط ہوگا اتنی ایمان کی حلاوت آئے گی اتنا ہی ہے جو آپ بحثیں کرتے رہتے ہیں کنٹینو پر بیٹھ کے اور مختلف جگہوں پر بیٹھ کے ترقی کیسے آئے گی عروج کا وہ دور کیسے آئے گا تو ایسے ہی آئے گا کہ جب اپنا بانڈ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کریں گے ان کی اداوں کو پڑھیں گے پھر اس پر عمل کریں گے چاہے انفرادیت ہو چاہے اجتماعیت ہو ہر ار جگہ پر سنت کا نفاظ کریں گے چمیل صاحب یہ جنت کے بارے میں یہ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ تو زمین پر ہی جنت ہے یا یہ میرا گھر تو جہنم بنا ہوا ہے اس طرح کے جملے کہنا ایسے کیا ٹھیک ہے دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں اب یہ صرف ایک مثالیں ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر ہمارے کشمیر کے لیے کہتے ہیں کہ وادی جنت نظیر جنت نظیر کہتے ہو تو جنت کی نظیر نہیں جنت کی خوبصورتی وہاں پر ہے اسی طرح حدیث کے اندر موجود ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قبر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے ایک حصہ ہے تو اس کو جنت کا ٹکڑا فرمایا اس کے بارے میں پھر تشریحات علماء کی کہ جنت کا ٹکڑا کہنے سے کیا مراد ہے تو بعض نے کہا کہ باقیدہ جنت سے آیا بعض نے کہا کہ جنت میں لے جائے جائے گا بعض نے کہا کہ یہاں جو عمل کرے گا اس عمل کی بنیاد پر وہ جنت کے اندر داخل ہوگا تو یوں تو مثالیں تو حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہیں یوں ہی جہنم کی مثال اگر کوئی دیتا ہے تو اگر واقعی کوئی شکوا مقصود نہیں ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کہ واقعی اس کا جگہ ہے وہ اس طرح کی بنیوی ہے اس پر وہ کہتا ہے تو ایک الگ بات ہے کہہ سکتے ہیں صحیح صاحب یہ ایک چیز اور اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جنت کے اندر اب کیا کچھ ہے فاری زیمپل انسان جب بھی کوئی چیز اجاد کرنے لگتا ہے جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو کوئی مثال پر کرتا ہے اگر کسی نے جہاز بنانا ہے تو جتنے جہاز پہلے بنانا ہے سب سے پہلے وہ نہیں کوئی دیکھے گا پر کیسے ہیں لینٹھ کتنی ہے اڑے کا کیسے انجن کیسا لگتا ہے موبائل فون نیا بنانا ہے تو وہی کمپنی پہلے اپنے پرانے موبائل کو ہی کچھ اپگریڈ سجا سجو کے پیش کر دیں گی تو جنت کیا ہے مکان ہے باغ ہے کوئی ایسی جگہ ہے اور اس کی نعمتوں کا کوئی بیان ہے ملکہ انسان جب کوئی چیز نام سوچتا تو سب سے اس کے نقشہ بھی کہا جاتا کہ یہ یہ کچھ ہوگا یہ کچھ ہوگا تو اندر وہ کیا چیز ہے کتنی اسائشیں ہیں کیا وہاں بھی میند ہوگی وہاں بھی حل چلایا جائے گا وہاں پر بھی کپڑے سنیں گے وہاں بھی جوب ہوگی کیا ہوگا وہاں پر پہلا موبائل جب بنا تھا تو وہ کس کو دیکھ کے بنا تھا پہلا جاز جو بنا تھا تو وہ کس کو دیکھ کے بنا تھا جاز تو چلیں برحال اس کی تو پوری داستان کہانی بیان کرتے ہیں کہ کس طرح اس نے اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا اور سب یہ کام کیا تو دیکھیں دو چیزیں ہیں نمبر ایک جنت کیونکہ پوشیدہ ہے اللہ پاک نے اس کی نعمتوں کو بیان بھی کیا اور فرمایا کہ کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کے لیے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپائی گئی ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہ کسی آنکھ نے اس نعمت کو نہ دیکھا نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا اچھا اب چونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ چونکہ جنت کا جو مقصد ہے جنت کو بیان کرنے کا قرآن پاک میں ترغیب دی گئی کہ آپ نے رب کی مقفرت اور جنت کی طرف تیزی اختیار کو جلدی سے اس کی طرف جاؤ تو چونکہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے تو جو نعمتیں ہم دنیا کے اندر استعمال کرتے ہیں چونکہ آپ دیکھیں کہ نئی سے نئی نعمتیں جو ہے وہ ہمارے درمیان آ رہی ہوتی ہیں سو سال پہلے تو اس کا کوئی تصور نہیں تھا سوچ بھی نہیں سکتا آجے قریب آئے آجے کام آدمی کے بارے جو نعمتیں ہیں سو سال پہلے بڑا میر آدمی بھی سوچ نہیں سکتا تھا نہیں نہیں اگر پتا چلے کہ ایسی بڑے بڑے بادشاہوں کو پتا چلے رہے ایسی اس طرح ہمارے پاس موجود ہے اور ایٹی ایم کارٹ ہمارے پاس اس طرح کا موجود ہے تو ان کا کوئی تصوری نہیں تھا اس چیز کا کہ ایسی دولت ہو سکتی ہے تو اب دیکھیں نعمتوں میں مسلسل اضافہ دنیا کے اندر بھی ہو رہا ہے ترہ ترہ کی نعمتوں میں اضافہ مسلسل ہو رہا ہے یعنی قرآنہ کوئی نہ کوئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو ہمیں پہلے معلوم نہیں ہوتی بعد میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اب اللہ پاک نے جو نعمتیں قرآن مجید فرقان حمین میں بیان کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس میں سے بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہ چیزیں بیان کی جن کو ہم جانتے ہیں ہوتے تھے جن کو نعمتوں والا انداز کہا جاتا تھا کہ کس طرح کہ وہ گھر بناتے تھے کن باغات کو وہ پسند کرتے تھے کن پھلوں کو وہ پسند کرتے تھے ایسی چیزوں کے ذریعے سے جنت کی نعمتوں کو بتائے گیا کہ یہ یہ چیزیں بہترین انداز میں تمہارے لیے ہوں گی لیکن ساتھ میں بتا دیا کہ ایک تو چھپا لی گئے ہیں جو آنکھوں کی چھنڈک تمہارے لیے ہے وہ ہمیں معلوم نہیں اور حدیث پاک میں بھی بیان کر دیا تو اب جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ کیا ہیں وہ تو جنت میں جا کر ہی پتا چلیں گی جب اللہ پاک کی رحمت سچ میں داخل ہوں گے لیکن جو نعمتیں ہوں گی وہ ہمیشہ رہنے والی ہوں گی اور اتنی ہوں گی کہ جو کبھی ختم نہیں ہوں گی بندے کی خواہش اس کے اندر پوری ہوتی رہے گی جنت کے اندر دودھ کی نہروں کو بیان کیا گیا شہد کی نہروں کو بیان کیا گیا جو شراب تہور ہے پاکیزہ شراب اس کی نہر کو بیان کیا گیا ستھرے پانی کی نہروں کو بیان کیا گیا نہر کے حوالے سے سورت دہر میں یہ فرمایا کہ پانی جو گن اور ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوگا کہ آپ جس طرف چاہیں گے وہ رکھ موڑ کر آپ کی طرف آ جائے گا وہ فرمایا کہ جو تم چاہو گے وہ تمہیں اس کے اندر ملے گا جو تمہیں چاہیے اللہ پاک اس کے اندر تمہیں عطا فرمائے گا وہ اس کی نعمتوں کی جگہ ہے تو وہاں پر ایک تو ہمیشہ کی نعمتیں ہیں وہاں پر بندے کی ہر خواہش پوری ہونے والی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم صوفیاء اکرام کے گفتگو کے پر جاتے ہیں تو یہ دنیا کی نعمتیں حقیقی نعمتیں ہیں ہی نہیں اگر اس پر آپ انیلائز کریں اور اس کے اوپر آپ گفتگو کریں تو دنیا کی ہر نعمت یہ حقیقی اعتبار سے تکلیف کو دور کرنا ہے اچھا تکلیف کو دور کرنا ہے پھر آپ کو تیز بھوک لگی ہے آپ نے کھانا کھایا آپ کو بڑا مزہ آیا اور آپ کی بھوک کی تکلیف دور ہو گئی لیکن آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور آپ کی پسندیدہ ترین ڈش آپ کے سامنے ہو آپ کو کھانے میں مزا ہے پیاس لگی تھی اور آپ نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا اب بہترین قسم کا مشروب آپ کے سامنے آ گیا جو آپ کو بہت پسند ہے لیکن آپ بالکل سراب ہو چکے ہیں آپ پی نہیں پائیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی جو لذت تھی نا وہ آپ کی تکلیف کو دور کرنا تھا نعمت تھی جو اصل ہے نا وہ ہی جنت کی نیت یہ صوفیہ اکرام نے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بیان کیا جیسے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو ایک مرتبہ حوزے کوسر سے پی لے گا اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا تو پھر جنت میں کیا کریں گے تو وہاں بھوک کی تکلیف بھی نہیں ہوگی کیونکہ تکلیف تو کسی طرح کی بھی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں وہاں پر لذت کے طور پر ہوگی کھانا اتنا آئے گا بندے کے سامنے جتنا اس کو درکار ہوگا وہ کھائے گا فرش ہو جائے گا بلکل کوئی خرابی اس کے اندر نہیں ہوگی اس کا ملتا ہے جنت کے اندر جو چیز انسان امیجن کر سکتا ہے وہ وہی پر یہاں پر نہیں کر سکتا اور جنت جو ہے وہ ایمان والوں کے لئے ہے وہ سب یہاں پر جس طرح سے جنت ہے وہ موجود ہے یعنی اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا موجود ہے درسیارے موجود ہیں اور اب جو بزرگان دین نیک جو ہیں لوگ وہ وصال فرما جاتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا وہ اس وقت بھی جنت میں ہیں تو اس کا ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں جب دنیا بھی ہے اور قیامت جو ہے وہ بھی نہیں آئی تو اس وقت ان کی پاک روحیں کہاں پر موجود ہیں کیا جنت اور دوزخ اس وقت بھی اگزسٹ کرتی ہے اور وہ جو کفار یا وہ جو ایسے نام جیسے ابو جہل ہے ابو لہب ہیں اور بھی وہ لوگ جو ایمان کے علاوہ دنیا سے گئے اب یہ لوگ کہاں ہیں یہ کس ٹھکانے پر ہیں دیکھیں اس میں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ ابھی موجود ہیں کیونکہ قرآن پاک میں ایک تو اللہ پاک میں فرمایا جنت متقیوں کے لئے تیار کر دی گئی ہے اور جہنم کے بارے میں فرمایا کہ ناماننے والوں کے لئے کافروں کے لئے تیار کر دی گئی ہے پھر دوسرا حضرت آدم علیہ السلام یہ دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے جنت کے اندر تھے جنت بنیوی تھی جب ہی تو اس کے اندر موجود تھے ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض گروہ ہیں جسے موتزیلا ایک پرانا فرقہ گزرا ہے ان کا یہ موقف تھا کہ نہیں ابھی جنت نہیں جنت قیامت کے دن بنائی جائے گی جہنم قیامت کے دن بنائی جائے گی تو نہیں اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ قرآن پاک کی نصوص سے بلکل یہ بات واضح ہے کہ جنت تیار کی جا چکی ہے جہنم تیار کی جا چکی ہے حضرت آدم علیہ السلام وہیں سے تو ہمارے درمیان دی چاہے تھے تو اسی طرح یہ دوسرا یہ کہ ان کا رہنا تو دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ ابھی وہ جنت کے اندر ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے ایک منزل ہے ایک جگہ ہے وہ ایک قبر تو وہاں پر بھی بندے کو ایک عرصے تک رین ہے جس کے اچھے آمال ہوں گے تو وہ قبر کے اندر اچھے جزا پائے گا جس کے برے آمال ہوں گے وہ قبر کے اندر بری سزا پائے گا یہ تو حدیث پاک میں فرما دیئے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی گڑوں میں سے ایک گڑا ہے تو یوں یہ جس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا جس کو بخش دیا گیا جس کے اوپر انام ہوا قبر کے اندر وہ جنت کے لطف مزے لے رہا ہے اس کے جو قبر ہے وہ بھی جنت کی تراغوں میں سے جنت کی کھڑی کی کول دی جاتی ہے بہت تفصیل کے ساتھ اس محری سے موجود ہیں ہاں شہدہ کے بارے میں لکھا گیا کہ ان کی جو روحیں ہیں وہ پرندوں کے پیٹوں کے اندر دھرتی ہیں عرش کی کندیلوں کے ساتھ ہیں وہ جنت میں جب جاتی ہیں سیر کرنے کے لئے چلی جاتی ہیں تو انبیاء اکرام علیہ السلام یہ شہدہ اور جن کو اللہ پاک قدرت و قوت اتا فرمائے جن کے پر انام فرمائے اللہ پاک وہ جنت کی سیر کے لئے جا سکتے ہیں باقی رہا یہ کہ ابھی ان کی روحیں کہاں پر ہیں تو اس کے احادیث تیبہ میں الگ الگ منزل ذکر کی گئی ہے کسی کا زمزم کے پاس ذکر کیا گیا تو کسی کا زمین و آسمان میں ذکر کیا گیا کسی کا عالی علیہین کے اندر سب سے اونچے مقام کے اندر ذکر کیا گیا اسی طرح جو برے خاتمیں جن کے ہوتے ہیں تو ان کے بیان کیے گئے کہ کوئی کسی کوئیں کے اندر اس کو بند کر دیا جاتا ہے تو کسی کوئی قبر کے اندر ہی اس کو بند رکھا جاتا ہے مجھے صاحب اب یہ کہ جنت اور دوزک کا جیسے آپ نے فرمایا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ابھی جنت میں ہیں یا نہیں یوں نہیں بلکہ ان کی قبر کوئی جنت کا ایک بنا دیا گیا جا سکتے ہیں لیکن پھر اس میں اوورال تو یہ بات بن رہی ہے کہ جنت اور دوزک ایک حساب کتاب کے بعد ہے ایمان کا ہے اور پھر سارا کچھ ہے تو مفتی صاحب رب تعالیٰ سب جانتا ہے ایک انسان کی گناہ ہے یا ایک انسان کی نیکیاں ہیں اور پھر گناہ کی کیا کونٹیٹی ہے نیکیوں کی کیا کونٹیٹی ہے تو پھر یہ پورا قیامت کا دن اس دن کے اندر حساب کتاب اور اس کے بعد جنت اور دوزک میں داخلہ جب رب تعالیٰ سب کو جانتا ہے تو پھر یہ پورا سیٹ اپ کیوں کیا گیا دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے سب سے پہلے ایک ایز مسلم ایز بلیور ہمارے پر یہ لازم ہے کہ جو فرما دیا گیا ہم اس کو تسلیم کریں گے اب رہی اس کے بعد حکمتیں ہیں تو اللہ پاک چاہے تو فرما دے کہ بھئے فولا فولا کو جہنم کے اندر ڈال دوں لیکن قیامت کا جو دن ہوگا وہ انصاف کا دن ہوگا وہ فیصلے کا دن ہوگا اور فیصلے کا جو دن ہوتا ہے اس میں دونوں فریقوں کی بات کو سنا جاتا ہے اگر کسی کے پر الزام لگا ہے کوئی ملزم ہے یا کوئی مجرم ہے تو اس کی بات کو سن کر ہی اسے سزا دی جاتی ہے ہاں بعض مجرم وہ ہوتے ہیں جن کا قصور اتنا واضح ہوتا ہے کہ سزا موت کے علاوہ ان کے کوئی سزا ہوتی نہیں ان کے سننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو جیسے ابو جہل ہے ابو لہاب ہے ان کے گناہ ایسے ہیں کہ ان کو تو بغیر حساب کے ہی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا فیرون ہے اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا لیکن دیگر جو لوگ ہیں وہ تو حجت قائم کر سکتے ہیں کہ ہماری بات کو سنا نہیں گیا اگرچہ کہ اللہ کے سامنے کون حجت بیان کرے گا اللہ پاک نے رسولوں کو بھیج دیا کتابوں کو بھیج دیا لیکن چونکہ اب وہ آخری مرحلہ ہے اور وہاں پہ انصاف کو قائم کرنا ہے لوگوں کو دکھانا ہے سب کچھ تو اس لیے پھر سب کا حساب لیا جائے گا جس نے سیدھی سیدھی نافرمانی کی بھی ہوں گی اور ایمان بھی اس کا نہیں ہوگا تو اس کو تو جہنم میں ڈال دے جائے گا کیونکہ اس کا فیصلہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ جس کا یہ ہوگا معاملہ بس اس پہ سزا کو ثابت کرنا ہے اور وہ ثابت ہو جائے گا اس کا جرم ثابت کرنا ہے اس کا جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کو جہنم میں داخل کر دیے جائے گا اور جس کا ایمان سلامت رہا برائیاں اس نے کی ہیں تو جرم تو اس کا بھی ثابت ہو گیا لیکن چونکہ یہاں پر اللہ پاک نے اشارت فرمائے کہ ان اللہ لا یغفر این یشرک ابھی ویغفر مادون ذالک علمین شا وہ مالک ہے اس کی مرضی ہے وہ جو جائے کرے اس نے فرما دیا کہ میں اپنے ساتھ جس نے شرک کیا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک بنے اس کو نہیں بکشوں گا معاف نہیں کروں گا جس نے کفر کیا معاف نہیں کروں گا اس کے علاوہ جس گناہ کو چاؤں گا معاف کر دوں گا اب اس کی مرضی ہوگی کہ ٹھیک ہے اس کا جرم ثابت ہے لیکن میں مالک ہوں سب یہ جو پھر اس دن پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی وہ جنت کے لئے ہوگی جو لوگ جو کہ جہنمی قرار پا گئے اور نیک بندوں کی سفارش بھی کئی ذاتی کے لوگ نیکوں کو پہچانے کے حضرت میں نے آپ کو پانی دیا بھضو کا اور یہ ایک سما ہوگا نا مطلب کے یہ تو دیکھیں اس میں حکمتوں میں اگر ہم جائیں گے نا تو وہ تو بہت ساری بیان کی گئی ہیں جیسے کہ اگر ہم عشق و محبت واری بات کریں تو حسن عزاء خان صاحب رحمت اللہ ہی تعالی نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی کیا اللہ چاہے تو چھٹکیوں کے اندر سارا فیصلہ ہو جائے یہ پچاس ہزار سال کا دن کیا تو اللہ کے حکمتیں ہیں اس میں سے ایک محبت والی بات یہ کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ عرب و خرب و لوگ دیکھیں گے ساری مخلوق دیکھیں گے اس لیے میدان محشر کا جو ہے وہ بزم اور یہ مجلس جو ہے وہ سجائی گئی ہے کہ سب دیکھیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے اور اپنے پیارے بندوں کی شان کو بیان کرنا اسی طرح کفار کو اور جو نافرمان لوگ ہیں ان کے اوپر یہ بات ظاہر کرنا کہ تم نے جو نافرمانیاں کی اس کے نتیجے یہ نکلے اگر تم اچھے عمل کر لیتے امان لے آتے تو آج تم ان کے ساتھ ہوتے یہ ان کے اوپر حسرت اور ندامت کو تاریخ کرنے کے لیے بھی ہوگا یعنی یہ جنت اور دوزخ یہ قیامت کا دن جو ہے یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے اور حساب کتاب ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس کو ماننا جو ہے مسلمان کے لیے ضروری حصہ جب جو سکت یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں کا اس ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور مختلف نشانیاں بیان کرنے کے بعد آخر میں آتا ہے کہ پھر وہ ہوا چلے گی اور پھر دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ ان کو پر موت آ جائے گی اور پھر کوئی انسان کوئی جاندار زندہ نہیں رہے گا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو بھی موت دے دے گا سید ان ملائکہ کو بھی موت آ جائے گی تو اس وقت سب کو فنا کر دیا جائے گا تو کیا اس کا جنت اور دوزخ کو کوئی اب نے فرمایا کہ یہ قائم ہو چکی ہیں کیا جنت اور دوزخ کو بھی فنا کر دیا جائے گا دیکھیں جنت اور دوزخ اور ان کے اندر جو حرور غلمہ ہوں گے اسی طرح دوزخ کے اندر جو عذاب دینے والے فرشتے ہوں گے تقریباً آٹھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں علماء نے لکھا کہ ان کو فنا نہیں ہوگا یہ باقی رہیں گے تو ان کو باقی رکھا جائے گا باقی جو دیگر مخلوقات ہوں گی وہ ساری کی ساری فنا ہوگی جنت بھی باقی رکھی جائے گی دوزخ بھی باقی رکھی جائے گی اور باقی سب فنا ہو جائے گی اور پھر دوبارہ سے فنا سے مراد یہ ہے کہ جو ضرور ہوگی وہ ختم ہوگئی موت ان کے پر تاری ہوگی ورنہ جسم تو ان کے باقی ہوں گے جسم باقی ہوں گے اور پھر دوبارہ سے ان کو اٹھایا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قبر پرنوار سے باہر تشیف لائیں گے پھر بز میں قیامت کا وہ جگ منظر ہوگا وہ سجے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا تو مصطف اس میں ایک اور سوال کا جواب دیجئے گا کہ جنت اور دوزخ اس کی لمبائی چڑائی یہ مطلب ایک چیز بھی ہوتی یہ تھوٹس میں ہے صرف یہ مکان ہے بقاعدہ ایک جگہ پر بنی ہوئی ہے وہ جگہ مطلب رب جانتا ہے کہاں ہے یا وہ کوئی جگہ ہے بہت بڑی یہ تو بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے اور جو سب سے اونٹھی جگہ ہے وہ جنت الفردوس ہے اور اس کی چھت عرش آزم ہے تو یوں تو بیان کر دیا گیا کہ وہ ہے ساتوں آسمان کے اوپر لیکن اب اس میں کنجائش کیا ہے کتنی ہیں تو صرف ایک مثال کے لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے لیکن یہ صرف ایک بات بیان کرنے کے لیے مثال جیسے ایک صحیح مسلم شریف کے لیے پاک میں فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسے ہے جیسا کہ سمندر میں سے ایک قدرہ اٹھایا کیا مثال بنتی ہے کچھ بھی نہیں بنتی اب جیسے مثال کے طور پر حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ آخری جنتی جو جنت کے اندر داخل ہوگا اس کو دنیا کی مثال دس گناہ ملے گا یعنی جتنی بڑی دنیا ہے ہماری اس سے دس گناہ بڑی اس کو جگہ ملے گی وہاں پر تو وہ اللہ پاک کی قدرت ہے اس کو ہم ابھی دنیا کے در امیزن نہیں کر سکتے وہ آخرت کے اندر ہی ہوگا تو وہ بس بیان فرما دیا چونکہ یہ غیب ہے ہم اس کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں اور عقل سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز موجود ہے اب وہاں جاکے اصل نعمتیں وہ وہاں ہی دا کے پتا چلیں گے اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے اگرچہ کہ علماء نے مختلف روایتوں کے صورتوں میں کچھ باتیں بیان کی ہیں جیسے دروازے حدیثوں کے اندر آئے ہیں کہ آٹھ دروازے ہیں اس کے اور مختلف آمال والے اس کے اندر سے داخل ہوں گے تو یوں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں لیکن حقیقت کیا ہے یہ پوشید ہے اس طرح آخری سوال میں آپ سے کرتا ہوں ایک طبیعہ بات ارشاد فرمائے گا کہ جنت میں بہت سی نعمتیں ہیں اور وہ چیز جو انسان کے خیال گزرے گا وہ اس کو مل جائے گی اور جنت چوکے ایک ایسی جگہ جہاں پر بہت سے نیک لوگ ہوں گے جو اللہ تعالی جن سے راضی ہے تو فرسٹ قویشن ہے کیا جس طرح دنیا کے اندر ایک سوسائٹی ہوتی ہے یا ایک محل ہوتا اس میں الگ الگ سیٹس لگی ہوتی ہیں شہنشاہ کی وزراء کی عمام کی تو کیا جنت کے اندر بھی اس سیٹس الگ الگ ہوں گی اور دوسرے نمبر پہ دوزق کے اندر بھی کیا ایسا سلوک ہوگا اور دوسرا قوشن یہ ہے کہ کیا ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو پرمننٹ جنت میں رہیں گے یا پرمننٹ ہی دوزق کے اندر رہیں گے دیکھیں جہاں تک رہا معاملہ درجے کا تو دیکھیں جنت کے اندر یوں کوئی باقیدہ دربار لگا ہو کوئی پارلیمنٹ ہو ایسا تو نہیں کہیں پڑا البتہ جو درجات ہیں وہ اس کی تو فرق موجود ہیں کہ ہاں جیسے علماء کے حوالے سے فرمایا کہ ان کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجہ ہوگا اور مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کے لیے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جنت والے جنت میں ان کے مقام کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم دنیا میں ستارے کو دیکھیں تو ہر ایک کو نعمتیں اتنی ملیں گی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے دوسرا یہ کہ وہاں پر تمام جنتیوں کے دل یقصہ ہوں گے یہ وہاں پر حسد وہاں پر کمپیٹیشن کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے والی باتیں نہیں ہوں گی وہاں ہر ایک کے دل کے اندر محبتیں ایک دوسرے سے ہوں گی بڑی بھی ہوں گی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوں کہ وہ اس کو اتنا بڑا مقام مل گیا تو مجھے بھی یہ ملے نہیں ایسا نہیں بلکہ جو جس کو ملا وہاں ہوگا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ دوسرے کے پر وہ حسد کرے یا رشک کرے ہاں برحال اتنا ہے کہ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ پاک ایک مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا تو اس کی اہمیت دوسروں کے دلوں کے اندر ضرور ہوگی آج بھی دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کھانے پینے یا جو ہے وہ آپ کے گھر اچھا ہونے کی وجہ سے ہو یا گاڑی اچھے ہونے کی وجہ سے ہو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لوگ شورت کے طالب ہوتے ہیں کوئی غلط طریقے سے شورت حاصل کرتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کو اللہ پاک نے ایسی زردی ہوتی ہے جس کو دیکھ کے لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اب یہ جو چیز ہوتی ہے دنیا میں تو ہمیں حکوم ہے کہ ہم اپنے دل کو سنبھالیں گے کہ لوگ آپ سے چپک رہے ہیں آپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں آپ سے محبت کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دل کو سنبھالنے کہ یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی عطا ہے ہمارے طرف سے لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بندے کے دل کے اندر خوشی داخل کرتے ہیں جھمگٹہ آپ کی گرد لگا ہوا ہے تو قیامت کے دن جنت کے اندر پتہ نہیں کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی تو ان میں سے ایک یہ بھی ہوگی کہ جب آپ دیکھیں کہ بھئی ایک پرسنلٹی جنت کے اندر آ رہی ہے ہم مولا اکائلات مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگ آگے بڑھیں گے وہاں بھی ان کے ہاتھوں کو چومیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو لوگ خوشی سے جومیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بہت بڑے بزرگ ہے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ظاہر ہے جنت الفردوس میں بھی سب سے عالی ہوگا جنت الفردوس میں بھی کروڑوں لوگ ہوں گے عربوں لوگ ہوں گے تو اب اس میں بھی ظاہر ہے کہ سب کے درجے تو برابر نہیں ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ان سب میں بھی بلند و بالا ہوگا بلکہ انہوں نے فرمایا تھا ان کے لئے جنت ہی الگ ہوگی اب ہم کیا کریں گے تو فرمایا کہ وہ اپنی امت کو اپنی زیارت کروانے کے لئے تشریف لائے کریں تو اب ظاہر ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو لوگ تو دیوانوار آپ کے ہاتھوں کو چومیں گے پاؤں کو چومیں گے تو یوں اسٹیٹس الگ نظر آئے گا ایک مقام الگ سے نظر آئے گا ورنہ برحال کسی کے دل کے اندر کوئی اس طرح کی حسد نہیں ہوگا کہ بھئی مجھے جو ہے وہ جو ہے وہ دورنر کی سیٹ پر بٹھایا ہوئے تو اس کو وزیر آزم کی سیٹ پر بٹھایا ہوئے تو اس کو صدر بنائے ہوئے ایسا ایسا کچھ پڑا نہیں ہے باقی رہا پرمنٹ رہنا تو جنت تو ہی پرمنٹ رہنے کے لئے اس سے تو کوئی باہر نکال نہیں جائے گا اس میں سے کوئی باہر نکال نہیں جائے گا باقی رہا جہنم کا معاملہ تو جہنم کی حوالے سے فیصلہ فرما دیا جو کافر ہیں جن کو ایمان کی دولت نہیں ملی فرما دیئے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے وہ اس میں سے باہر نہیں نکالے جائیں گے باقی جس کا ایمان سلامت رہا وہ اگر اس کو سزا دی بھی گئی اللہ پاک نے اس پر خاص رحمت نہ فرمائی تو پھر اس کے بعد وہ مختلف ذرائع سے سزا بگتنے کے بعد جننت کے اندر داخل ہو جائے جننت کے اندر بہت سی نعمت دیں سب سے بڑی نعمت کیا وہ تو واضح فرما دی اللہ پاک کا ددہت اللہ تعالیٰ ہم سم کو جننت عطا فرمائے اپنے کرم سے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سم کا حمی و ناصر رہے اسلام فرقال اسلام فرقال اسلام فرقال اسلام فرقال موسیقی